بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وضائف اور اسلامی وضائف کی دنیا میں آج جو وظیفہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں یہ سورہ کوسر کا وظیفہ ہے سورہ کوسر کو ایک سو انتیس بار پڑھنے کے کیا کیا موجزات ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے اور سورہ کوسر کا کوئی آدمی اگر اکیس دن وظیفہ کرے تو اس کو کیا کیا ملتا ہے وہ بھی ہم آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے جو پرشان حال ہیں مال کی وجہ سے دولت کی وجہ سے جوب کی وجہ سے نوکری کی وجہ سے یا رشتہ داری کی وجہ سے تو وہ سورہ کوسر کے اس وظیفہ کو کریں تو وظیفہ بتانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پوائنٹی رہے تو چلتے ہیں آج کے وظیفہ کی طرف وظیفہ کچھ یوں ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ پیار کے ساتھ سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے ایسا درود پاک جس میں آپ کا تلفظ صحیح ہو سات مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک سو انتیس مرتبہ سورہ کوسر فجر کی نماز کے بعد ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لینی ہے اور پھر سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے یہ عمل آپ سات دن کریں یا اکیس دن کریں پھر اس کے موجزات آپ خود ہی دیکھ لیں گے سارے رشتدار پوچھیں گے کہ کون سا وظیفہ کر رہے ہو جس کی ویسے آپ کے حالات تبدیل ہو گئے کون سا ایسا وظیفہ ہے جس کی ویسے آپ اتنے مالدار بن گئے کون سا ایسا وظیفہ ہے جس کی ویسے آپ کی پرشانیاں دور ہو گئیں تو آپ انہیں بھی صدقہ جہریہ سمجھ کر یہ وظیفہ بتا دیں تو معزز خواتین و حضرات اکیس دن اگر ایک آدمی یہ سورہ کوسر کی تسبیح کرے پوری یعنی سو مرتبہ پڑھے اول آخر تین تین بار درود پاک پڑھ کر تو پھر اس کے موجزات ایسے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ یہ رزق کہاں سے دے رہا ہے تو ایسے ہی امدہ وظائف کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ونیکس وزیفک ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ